موسیقی 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 ترپورہ میں ٹیم سی کی یوتھ پریزیڈنٹ شائنی گھوش کی گرفتاری کے بعد سیاسی تناؤں بڑھ گیا ہے ترپورہ پولس نے شائنی گھوش کو ہتیہ کی کوشش کی آرورپ میں گرفتار کیا ہے شائنی گھوش کی گرفتاری کے بعد ٹیم سی کے نیتا ابھیشک بینر جی نے ٹویٹ کر ترپورہ سرکار پر حملہ بولا اور کہا کہ سرکار لگاتار ٹی ایم سی نیتاؤں پر حملہ کرا رہی ہے ٹی ایم سی اور بی جے پی کار کرتاؤں کے بیچ حال ہی میں ہوئی جھڑپ کے بعد سے ہی ترپورا میں تناؤ جاری ہے راج دھانی میں پردوشن کو دیکھتے ہوئے دلی کے سبی اسکول اگلے آدیش تک بند رہیں گے حالانکہ ان دوران آن لائن کلاسز جاری رہیں گی پچھلے ہفتے ہوا میں پھیلے پردوشن کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد راج دھانی کے سبی اسکول کالیج بند کر دیے گئے تھے پردھان منتری موڈی اور سی ایم یوگی کی تصویر کو لے کر یو پی میں سیاست وار پلٹ وار شروع ہو گیا سی ایم یوگی نے پی ایم موڈی کے ساتھ اپنی تصویر ٹویٹر پر ساجہ کی جس کے بعد ویرودھی دلوں نے اسی تصویر کے بہانے موڈی یوگی پر حملہ بول دیا جادو نے پی ایم موڈی اور یوگی کے راجنیتک رشتوں پر تنس کستہ ہوئے ٹویٹر پر لکھا کہ سیاست میں کبھی یوں بھی کرنا پڑتا ہے بے من سے کندھے پر رکھات کچھ قدم سنگ چلنا پڑتا ہے پی جے پی کے راستری ادھیاکش جے پی ندہ آج سے دو دنوں کی یو پی دورے پر پہنچیں گے جے پی ندہ پہلے گورکپور جائیں گے اور وہاں بوت ادھیاکش سامیلن کو سمبودھت کریں گے اس کے بعد گورکپور ائرپورٹ کے پاس ونٹنگیا پریواروں سے باتچیت کریں گے گورکپور سے جے پی ندہ لکھنوں پہنچیں گے اور پھر اگلے دن کانپور جائیں گے 23 نومبر کو کانپور میں بی جے پی ادھیاکش کشیطریہ کاریالے کے ادھگھاٹن کے ساتھ ساتھ زلہ کاریالےوں کا بھی ورچوال مادھیم سے ادھگھاٹن کریں گے اصددین اویسی کی پارٹی اے ایم آئیم نے یو پی کی سو سیٹوں پر چناؤ لڑنے کی تیاری کر لی ہے پارٹی ادھیاکش اصددین اویسی نے کہا کہ ہماری پارٹی نے سو سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ہم ایک دو اور پارٹیوں کے ساتھ گھٹ بندھن کو لے کر باتچیت کر رہی ہیں یہ سمجھ بتائے گا کہ ہمارا گھٹ بندھن ہوتا ہے یا نہیں لیکن ہم چناؤ جیتنے کے استحطی میں ہیں ہری دوار پہنچے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے کہا کہ اترا کھن میں اگر عام آدمی پارٹی کے سرکار بنی تو وہ سب ہی بزرگوں کو ایودھیا کے مفتی یادترہ کرائیں گے کیجریوال نے کہا کہ مسلم بھائیوں کے لیے اجمیر شریف اور سکھ بھائیوں کے لیے کرتار پر درشن کے ویوستہ کرائی جائے گی کیجریوال نے کہا کہ ہماری پہلی پارٹی ہے کہ جنتہ سے آ کر کہتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کا لوگ بھی صداریں گے اور پر لوگ بھی دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال آج سے دو دنوں کے دورے پر پنجاب پہنچیں گے پنجاب کے موگا میں اروند کیجریوال کئی وعدوں کے اعلان کے ساتھ پارٹی کے مشن پنجاب کے شروعات کریں گے اس کے بعد کیجریوال لدھیانہ میں پارٹی کارکرتاؤں کے بیٹھک میں حصہ لیں گے 23 نومبر کو کیجریوال امرتصر جائیں گے اور پارٹی کے کارکرم میں شامل ہوں گے بیہار کے حاجیپور میں پنچائت چناؤں سے پہلے بموں کا زخیرہ ملا ہے معاملہ مہنار علاقے کا ہے یہاں پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک جھولے میں کئی بم ہیں ترنت ہی موقع پر پہنچ کر بموں کو ڈیفیوز کیا گیا آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ ان بموں کا استعمال پنچائت چناؤں میں ہونا تھا فلحال پولیس اس بات کے پارتال کر رہی ہے کہ یہ بم کہاں سے آئے اور کون انہیں لائے اتر پردیش کے پیلے بھیت میں پولیس نے چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ اور ہتیا کے معاملے کا خلاصہ کر دیا معاملہ تھانا برکھیڑا کشہ ترکا تھا پولیس نے اس معاملے میں ابھی چھاترہ کے پریمی کو گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق اسی نے اپرات کی سازش رچی اور ریپ کے بعد ہتیا کی پولیس جانچ میں جھٹی ہے کہ آروپی کے ساتھ اور کون کون ہیں پرید آباد کے آدرشنگر ستھت ایک نرسنگ ہوم میں اوائے طریقے سے گھر پات کرانے والے تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جانکاری کے مطابق سواست ویبھاگ کی ٹیم کو اس نرسنگ ہوم پر شک تھا اور انہوں نے باقاعدہ پلان کے ساتھ چھاپی ماری کو انجام دیا سواست ویبھاگ نے اسپطال کرمیوں کو رنگے ہاتھ پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا جھار کھن کے پلاموں میں ایک تھانے میں اچانک ہوئے ویسپوٹ میں پانچ پولیس کرمی گھائل ہو گئے معاملہ چینپور تھانا کا ہے جانکاری کے مطابق یہاں اچانک ویسپوٹ ہوا جس میں پانچ پولیس کرمی گھائل ہو گئے پانچوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر دھماکہ کیسے ہوا اور تھانا کشیطر میں ویسپوٹک کہاں سے آیا بیہار کے حاجیپور میں چین سنیچرس نے ایک لڑکی کو چلتی ٹرین سے نیچے کھینچ کر گرا دیا جسے لڑکی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ شیوہر کے چھاترہ انٹر سیٹی ایکسپریس سے حاجیپور سے پٹنا جا رہی تھی اچانک چین سنیچرس نے لڑکی کی چین چھیننے کی کوشش کی لڑکی نے ویروت کیا تو چین سنیچرس نے لڑکی کو ایمجنسی وینڈو سے نیچے کھینچ کر گرا دیا آروپی چین اور موبائل لے کر بھاگ گئے جبکہ لڑکی کو اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا ہے دراویڈ اور روحید کی جوڑی نے کلین سویپ کے ساتھ شروعات کی پولکتہ ٹی ٹوینٹی جیت کر ٹیم انڈیا نے نیوزیلینڈ کو ٹی ٹوینٹی سریز میں تین شونس سے مات دے دی کل کھیلے گئے آخری ٹی ٹوینٹی میں بھارت نے نیوزیلینڈ کو تیہتر رنوں سے ہرا دیا جیت کے ہیرو کپتان روحید شرمہ اور صرف نو رن دے کر تین وکٹ لینے والے اکشر پٹیل رہے اکشر مین آف دا میچ چونے گئے وہیں روحید شرمہ مین آف دا سریز رہے لگاتار دو میچ جیت کر سریز پہلے ہی اپنے قبضے میں کر چونکہ ٹیم انڈیا نے آخری مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جبکہ یہ پتا تھا کہ سیکنڈ ہاف میں اوز کے بیچ بولنگ کرنا آسان نہیں ہوگا روحید شرمہ کا بلہ پھر چلا انہوں نے اکتیس گیندوں میں دھماکے دار چھپن رنوں کی پاری کھیلی اوپننگ کرنے آئے اشان نے اکیس گیندوں پر انہتیس رن بنائے دونوں نے پاور پلے میں انہتر رن جوڑ کر ایک اچھا پلیٹ فارم تیار کیا بیچ کے اوورس میں تھوڑا بریک لگا شریہس ائیر پچیس رن اور ونکٹیش ائیر نے بیس رنوں کی پاری کھیلی آخر کے اوور میں دیپک چاہر اور ہرشل پٹیل نے رنوں کی برسات کر ٹیم کے سکور کو ایک سو چورہ سی رن تک پہنچا دیا جواب میں نیوزیلینڈ کی پاری صرف ایک سو گیار رن ہی بنا پائی اوپنر گپٹل کا بلہ پھر چلا انہوں نے ایک کیاون رن بنائے لیکن پھر سیفرٹ اور فرگوشن کو چھوڑ کوئی دہائی پار نہیں کر پایا اکشہ پٹیل نے تین وکٹ جھٹکے جبکہ ہرشل پٹیل کو دو وکٹ ملے نیدر لینز میں کورونا پابندیوں کے خلاف ہو رہے پردرشن میں ہنسہ بھڑک اٹھی پانچ پولیس کر میں بری طرح گھائل ہو گئے پولیس نے ہنسہ پھیلانے والے 28 پردرشن کاریوں کو گرفتار کیا ہے روٹرڈم میں دو دنوں سے کورونا پابندیوں کے خلاف پردرشن جاری ہے بڑھتے کورونا سنکرمن سے جوج رہے بریٹن کے سواست منتری ساوید جاوید نے کہا ہر روز قریب چار لاکھ لوگوں کو کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز دی جا رہی ہے جلد ہی مہاماری سے چھوڑکار پھالیں گے بیلارو سیما پر شرناردھی سنکر کے بیچ پولینڈ کے پی ایم میٹیز مورا وییکی نے اپنی چپی توڑی کہا ایک نئے طرح کی ید سے پولینڈ نپت رہا ہے شرناردھیوں کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے ایو ناٹو اور امریکہ نے پولینڈ کو سرکشہ کا آشواسن دیا ہے اسرائیل فلسطین کے بیچ چار دنوں کے بھیتر دوسری بار ہنسا ہوئی ہے فلسطین کے ایک حملہ ور کو اسرائیل سرکشہ بولو نے مار گرائیا ہے حملہ ور نے ایک ویکتی کی جان لے لی تھی حملے میں تین لوگ بری طرح زخم ہوئے تھے راج نتک سنکر سے جوج رہے یوروپین یونین کے سب سے غریب دیش بولگاریا میں راست پتی چناؤ کے لیے متدان ہوا دوسرے دور کے متدان میں سرسرف لاکھ متداتوں نے اپنے ووٹ ڈالے چناؤ میں موجودہ راست پتی رومین رادیو اور صوفیہ وشویڈیالے کے پروفیسر اناس تاس گیڑ جکو کے بیچ کانٹے کی ٹکر ہے حل پایت پتی راست 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 دیں خیم جکو veo道 ہیں اناس تاس بس اگل لوگ راست soprattuttoد جز راست پتی راست ناؤ خدپ